بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں کے الحمدللہ for everything ہر چیز کے لیے میں اللہ کا شکر ادا ہوں ہر چیز کے لیے میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں یہ پہلا status ہوتا ہے جو میں اٹھتے ساتھ ہی اپنے فیس بک پہ اپنے انسٹرگرام پہ اپنے ووٹس اپ پہ اپنے مفتل طرح کے جو میرے social handles ہیں ان سب پہ میں یہ پہلا status لگاتا ہوں اور جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فیس بک پہ یوٹیوب پہ انسٹرگرام پہ جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوئے جن لوگوں نے مجھے فالو کیا ہوئے they know very well وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ میرا پہلا status ہوتا ہے جو میں اپنے دن کی شروعات میں لگاتا ہوں میں اپنے دن کی شروعات الحمدللہ سے کیوں کرتا ہوں یا آپ کو اپنے دن کی شروعات اللہ کے شکر ادا کرنے سے کیوں کرنی چاہیے کچھ لوگوں کو لگے گا کہ ہم جو ہے الحمدللہ تب ہی کہتے ہیں جب ہماری زندگی میں دکھ در تکلیفیں نہ ہو یا ہماری زندگی میں صرف خوشی ہو ہماری زندگی میں تو دکھ در تکلیفیں اتنی زیادہ ہیں ہم کیسے الحمدللہ کہہ دیں ہم کیسے اللہ کا شکر ادا کر لیں ہمارے پاس ہے ہی کیا کونسی ایسی چیز ہے جس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں ویل آپ ایک چیز سمجھے دنیا کا کوئی انسان بھی ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ نہیں ہے دنیا کا کوئی انسان بھی ہنڈر پرسنٹ خوش نہیں ہے ایون دو میری زندگی میں کتنی پرابلمز ہوں گی یہ بات آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے کوئی بندہ ایکس وائے زی جو آپ کو لگ رہا ہے خوش ہے اس کی زندگی میں کتنی پریشانیاں ہوں گی یہ بات آپ سوچ ہی نہیں سکتے آپ کو صرف اپنی پریشانی نظر آتی ہے آپ کو صرف اپنا دکھ در تکلیف نظر آتا ہے ایک انسان میرے پاس بیٹھا بڑی اپنی باتیں بتاتا کہ میری زندگی میں یہ پریشانی ہے میری زندگی میں وہ پریشانی ہے اور لوگ میری پریشانی کو سمجھتے نہیں ہیں لوگ میری پریشانی زن کے میرا مزاک اڑاتے ہیں ایک دن میں نے اسے اپنی پریشانی بتا دی تو میری طرف ایسے دیکھا اور ہن سے لگ پڑا لے ہم کی زندگی میں تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی پریشانی ہے یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں پریشانی ہے وہ جو سامنے بیٹھا انسان ہے اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے ایسا صرف ہمیں لگتا ہے در حقیقت ایسا نہیں ہوتا ہم انسان یہ سوچتے ہیں کہ ہم تب ہی اللہ کا شکر ادا کریں گے جب ہماری زندگی میں سکھ ہوگا جب ہماری زندگی میں خوشی ہوں گی جب ہماری زندگی میں سکون ہوگا جب ہماری زندگی میں ہر چیز جو ہے نا وہ اچھی سے اچھی ہوگی اکثر لوگ سوچیں گے کہ کامران بھائی کامی بھائی ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو کس لیے کریں ہمارے پاس کیوں کون سی ایسی چیز ہے جس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اب ذرا اپنے دکھ درد تکلیفوں کو ذرا ایک دفعہ بیٹھ کے سوچے تو سی ان کو پیپر پر لکھے تو سی آپ ذرا دیکھیں تو سی آپ کی زندگی میں دکھ درد کیا ہے مجھے میری محبت نہیں ملی میرے پاس اچھی صحت نہیں ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے میرے پاس اچھی جاپ نہیں ہے میرے پاس اچھا روزگار نہیں ہے میرے پاس اچھا بزنس نہیں ہے میرے پاس جو ہے وہ گھر والے میرے نہیں سمجھتے میرے دوست کو ہی نہیں ہے میں بڑی سوشل انزائیٹی میں ہوں میں بڑی ڈپریشن میں ہوں میں بڑی انزائیٹی میں ہوں میرے پاس فیر آف دیتھ ہے میرے پاس یہ ہے میرے پاس وہ ہے مان لیا آپ کے پاس بہت کچھ ہے آپ کے دکھ در تکلیفیں بہت زیادہ ہیں بڑھ ذرا سوچیں اگر یہ دکھ در تکلیفیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے دس پرسنٹ اس سے زیادہ ہوتی سوچیں ذرا صرف سوچنا ہے اگر یہی دکھ در تکلیفیں بیس پرسنٹ اس سے زیادہ ہوتی اگر یہ دکھ در تکلیفیں تیس پرسنٹ زیادہ ہوتی چالیس پرسنٹ زیادہ ہوتی آپ کیا کر سکتے تھے اب بھی آپ کیا کر سکتے ہو تب آپ کیا کر سکتے ہو آپ کے اندر اگر دکھ در تکلیفیں ہیں تو آپ صرف اس دکھ در تکلیف کو دیکھ رہے ہو موسٹ آم دا ٹائم تو لوگوں نے اپنے دکھ در تکلیفیں خود ہی پیدا کی ہوتی ہیں آپ ذمہ داری لیتے ہو صرف خوشی کی کہ خوشی میری ہے یہ دکھ در تکلیف میرے نہیں ہیں یہ کسی اور کے ہیں یہی ہماکس زندگی میں میں نے کی آٹھ سال یہی سوچتا رہی جو میں گولیاں کھا رہا ہوں یہ مجھے ٹھیک کر دیں گی آٹھ سال زندگی کے میں نے گولیاں کھانے میں برباج کر دیئے میں بہت سے سوئر انزائٹی میں ڈیپریشن میں ایک وقت گزار کر آیا میں سمجھتا تھا میری زندگی میں جو سکون ہے وہی میرا ہے جو دکھ در تکلیف ہے یہ میری نہیں ہے جب تک آپ کسی چیز کو آن نہیں کرو گے اس کی ریسپونسیبلیٹی نہیں ہوگے اس کے ایڈیوٹ نہیں کرو گے تو اس کی ریسپونسیبلیٹی کیسے لوگے ریسپونسیبلیٹی تب ہی آئے گی نا جب وہ چیز آپ کی ہوگی جب وہ چیز آپ اپنی ذات کے ساتھ جوڑو گے زندگی میں ساڑھے تین سال لگا کے میں ایک لائف کوچ بنا ایک مائنڈ ٹرینر بنا اور قسم کھائی کہ میں لوگوں کی زندگیاں بدلوں گا میں نے ایک یوٹیوب چینل کریٹ کیا جس چینل پہ آپ ابھی ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں کیونکہ یہ چینل اسی نیت سے بنائے گا کہ ہم میکسیمم لوگوں کی مدد کر سکیں اگر آپ کہیں گے کہ میں آپ کو پرائیوٹلی کوچ کروں تو پرائیوٹلی ٹائم جو ہے وہ ہمارا پیڈ ہے فری نہیں ہے فری میں اگر آپ چاہتے ہیں تو ویڈیوز دیکھیں اور اگر اس سے زیادہ آپ ہیلپ چاہتے ہیں تو ڈیزرونگ جو ہیں وہ ہمیں یوٹیوب جو ہے وہ ہماری زوم میٹنگز کے لیے ہمیں جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم ان کو زوم میٹنگ میں جو ہے انوائٹ کریں گے اور ان کی پرابلمز کا ان کو ایک روڈ میپ دیں گے آپ اپنی زندگی میں اپنی پرابلمز کو آن تو کریں ایک بار اپنے دل سے کہیں الحمدللہ فور ایوری ٹھنگ اپنے دن کا آغاز الحمدللہ فور ایوری ٹھنگ کریں مفتلف سٹڈیز میں مفتلف ریسرچز میں دیکھا گیا ہے کہ جب ایک انسان اپنے دن کی شروعات شکر گزاری سے کرتا ہے اپنے اللہ کو یاد کر کے کرتا ہے نماز سے کرتا ہے قرآن سے کرتا ہے اس کا پورا دن پوزیٹیو رہتا ہے وہ پورا دن ایکسٹرا چارج رہتا ہے وہ پورا دن اچھے سے سوچتا ہے وہ پورا دن اچھے سے فیصلے کرتا ہے اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے تو پھر یہ بندہ کیا کر سکتا ہے پھر کوئی بندہ کیا کر سکتا پھر تو آپ رو سکتے ہیں روتے ہیں جب تک آپ اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ نہیں کریں گے کوشش نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی کیسے بدلی گی مانتا ہو آپ نے پہلی زندگی میں بڑی کوششیں کی ہوگی کوششیں رونگ ڈائریکشن میں بھی ہو سکتی ہیں اب آپ اس چینل پر آئے ہیں میری باتوں پر ایک دفعہ عمل تو کر کے دیکھیں اب شور آپ کی زندگی بدل جائے گی جب آپ کی زندگی بدلے گی تب آپ دیکھیں کہ آپ کہاں سے نکلتے اور کہاں جاتے تو اب سے تو اب سے بہت ہو گیا رونا تو نا اب ہم نے کسی بات پر رونا نہیں ہے رونا آئے تو ایک ہی چیز اپنے آپ کو سمجھانی ہے اللہ کا شکر ہے میری زندگی میں جو دکھ درد تکلیفیں ہیں یہ بہت کم ہیں لوگوں کی زندگی میں اس سے زیادہ ہے الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ دکھ درد کام ہے یہ سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا میری زندگی میں اللہ کا شکر ہے یہ کم ہے میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں اور شکر ادا کرنے کی سائیکولوجی یہ ہے کہ جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے اتنا میرا رب آپ کو نواز دے گا اتنا میرا رب آپ کو زیادہ دے گا ایک بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نا کہ اے موسیٰ جب اللہ سے ہم کلام ہونے جائے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا میری کہ اے اللہ میرے پاس بہت کچھ ہے تو تھوڑا کم کر دے اور تھوڑا ان لوگوں میں بانڈ دے جن کے پاس نہیں ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہتور سے واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے رکے اور اس سے کہا کہ اللہ فرما رہا ہے یہ تیرا جو رزق ہے یا جو کچھ بھی تیرے پاس نعمتیں ہیں یہ کم ہو سکتی ہیں صرف ایک صورت پر کہ اگر تو شکر گزاری کرنی بند کر دے جس پر وہ شخص بولا اور کہا اے موسیٰ میں کیسے اپنے رب کا شکر ادا کرنا بند کر دوں میرے پاس تو اتنا کچھ ہے کہ میں ساری زندگی بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہا ہوں تو میں تھکوں نہ میری زندگی میں اتنا کچھ ہے دکھ در تکلیفیں بھی میرے رب کی ہیں اگر یہ دکھ در تکلیفیں اس سے زیادہ ہوتی میں کیا کر سکتا تھا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا کہیں انسان کی چلتی اور کہیں انسان کی نہیں چلتی بس جہاں نہیں چلتی وہاں پھر شکر کی پاور چلتی ہے زندگی میں اللہ کا شکر ادا کریں اور آج سے وعدہ کریں وعدہ کریں صبح سب سے پہلا جو سٹیٹس لے گئے گا آپ کی زندگی میں آپ کے ووٹسپ پہ آپ کے انسٹاگرام پہ آپ کی یوٹیوب پہ ایوری جگہ الحمدللہ فور ایوری تنگ الحمدللہ فور ایوری تنگ میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں میری زندگی میں جو دکھ در تکلیفیں ہیں میں اس پہ بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں میں اس پہ اس کی شکر گزار گزاری کرتا ہوں میں اس کی ہر نعمت پہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ فر ایوری تنگ وہی یہی وہ چیز ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو کامیاب کر سکتا ہے اگر آپ کامیابی کی ون لائن ڈیفینیشن پوچھے مجھ سے تو وہ ایک ہی چیز ہے جس نے اللہ کو خوش کر لیا وہی بندہ خوش نصیب ہے وہی بندہ خوش نصیب ہے وہی بندہ خوش قسمت ہے اور وہی بندہ کامیاب ہے آپ دنیا کو خوش کرتے رہیں گے تو آپ خوش کرتے رہیں گے آپ کو سب سے زیادہ جس ذات کو اہم رکھنا ہے that is اللہ اللہ کی ذات یہ ہے جس نے اللہ کو خوش کر لیا اس نے پوری دنیا کو خوش کر لیا باقی ویڈیو کا احترام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گیا مجھے دبا میں یاد رکھی گیا ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ